اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل کچھ بھی دھور میں آج کی ریمڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت افیکٹیو ہے ایک فیس واش کی ریمڈی ہے جو کہ جائفل اور کمیلا پاورڈر سے امتیار کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کا مرضو کریے گا سبسکرائب کو نہیں بھولنا آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا کمرز کرنے کا اور ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اسی طرح میرے ساتھ دیتے رہیے گا فیس بک پیج ہے کچھن ہور کے نام سے اگر آپ کو میں چینل کی کوئی ریسپی یا نمیڈی اچھی لگتا ہے اس کو آگے ضرور شیئر کریے گا یہ بہت افیکٹیو ہے یہ کمیلا پاورڈر ہوتا ہے یہ نیپی ریشن کے لئے بہت کام آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وائٹنیز دیتا ہے دانے داگ دبے اور جائفل جو ہے اس کے ساتھ ملا کے اگر استعمال کیا جائے تو چہرے کے اوپر کسی قسم کے دانے داگ جو بھی اپن پورٹس کھلے ہوتے ہیں وہ مینیمائز ہو جاتے ہیں یہ بہت افیکٹیو چیز ہے اس کو بنانا کی اس طرح ہے سب سے پہلے عزا بتاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو فیس واش کو ہم نے ابتیار کیس طرح کرنا ہے اس کے لئے مجھے چاہیئے کمیلا پاورڈر یہ میں پاس ہے ڈے ٹی سپون ڈے ٹی سپون کمیلا پاورڈر ایک ٹی سپون کوکوناٹ آئل اور یہ میں پاس ہے ارکے گلاب ٹھیک ہے ایک ٹی سپون گلیسلین ایلویرو جل دالچینی پاورڈر ہاف ٹی سپون ایک عدد میں نے لینا ہے ویٹمین ایک کیپسل دو پینچ جائفل اور ایک ٹی سپون گلیسلین ہم نے کرنا کیا ہے یہ تمام عدد جو ہیں ان کو ایک بول کے اندر اسی طرح ڈالنا ہے یہ میں نے پہلی رات کو بنا کر رکھ لیا تھا تاکہ میں آپ کو اس کا فائنل ٹیسٹ بتا سکوں کہ یہ کس فارم میں ہوگا آپ نے اسی طرح کی پیالا لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک کپ ایک کپ ارکے گلاب اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈپ کریں گے تو آپ کو اس کی گرمیش میں سوس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ایک کپ آپ نے ارکے گلاب لے لینا ہے ٹھیک ہے وہ لے لیا ٹھیک ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ سوپ ہے جو ہم نے اس کے لئے فیس پوچ کے لئے استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا سوپ نہیں ہے آپ کے پاس بیبی شیمپو ہے نا بچوں والا ٹھیک ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے ایک کپ ارکے گلاب لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر اتنا فنگر ڈپ کریں تو آپ کو اس کی گرمیش میں سوس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا وہ ڈالا اس کے اندر آپ نے ایسے فنگرے کی وہ گرم ہے اس کے اندر آپ نے یہ تمام چیزیں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کوکنٹ آئل کمیلا پورڈر ایلو ویرا دالچینی ویٹامین ای کا کیپسل اور یہ جو ہے جہفل اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر ارکے یہ جو ہے گلیسلن ایک ٹی سپون ٹھیک ہے کتنا کتنا ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دیتی ہوں ڈے ٹی سپون کمیلا پورڈر ایک ٹی سپون اس کے اندر کوکنٹ آئل اب آپ آلمٹ آئل بھی ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو اولوال بھی ڈال سکتے ہیں کسٹر آئل کو نکال کے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر پھر آپ نے ایک ٹی سپون ہے ایلو ویرا جیل ایک ٹی سپون دالچینی دو پین جائفل اور یہ کیپسل ڈال کے گرم اس بول کے اندر ڈالنا ہے پانی ارکے گلاب ڈالا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس پیر سوپ ہے پلیسٹر سوپ ہے تو آپ اس کے اندر کتنا ڈالنا ہے چاہ ٹی بسپون چاہ ٹی بسپون بلکل بیلنس ہوتا ہے چاہ ٹی بسپون آپ نے ڈال دینا ہے ڈال کے اسی طرح اسی طرح مکس کریں گے آپ اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو اپنے کبر کر دینا ہے کبر کر کے جب رات کو چھوڑ دیں صبح کو دیکھیں گے تو بلکل اسی فارم میں یہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو آپ ایک جو ہے ہینڈ واش والی بوٹل آپ کے گھر میں یا پھر آپ کے پاس اس طرح کا بوٹل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے اس کو پورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پورٹ کر لیں گے تو اس کو آپ استعمال میں رکھیں ڈیلی ڈیوز کریں ٹھیک ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ہے باٹنگ دے گا ٹھیک ہے اور آپ کے جو چہرے کے پدانے داگ دبے یا کچھ بھی ایسا فیس کے اوپر مسئلہ ہے آپ کا کوئی جمس کی وجہ سے لرجی ہے خوارش ہو رہی ہے کچھ بھی ہے تو یہ ان چیزوں سے اتنا کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے سوپ اس کے اندر جو ہے چاٹے بل سپون گریٹ کر کے سوپ اٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا میں نے بھی اس کے اندر چاٹے بل سپون یہ سوپ ہے میں نے اس کو میں نے رات کو گریٹ کیا تھا چاٹے بل سپون ٹھیک ہے یہ بلکل افیکٹیو ہے اس کے لئے میں نے اس کو پہلے بنایا میں نے اس کو ٹرائے کیا کہ اس کا کیسا رزلٹ ہے تو پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ بلکل پرفیکٹ اور افیکٹیو چیز ہے پہلے ہی واش میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا یہ آپ کے لئے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اتنے بیبی سوفٹ ہینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا آپ کے ہر کسی بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے جاتے سوفٹ ہینڈ ہونے چاہیئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ دیکھو یہ چھوٹی شرارت کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے نا آپ نے نا بیبی سوفٹ ہینڈ ہو جائیں گے جو ابھی اس کو استعمال کرے گا ماشاءاللہ بہت وائٹننگ بھی دے گا اور سوفٹ ہینڈ ہو جائیں گے آپ کے آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے میں نے بھی اس کو یوز کیا تھا بہت ہی اچھے اس کے ریزلٹ ملے مجھے ٹھیک ہے تو یہ میں یہ جو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو ام شور آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اگر پھر بھی کچھ مسٹیک ہوگئی کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے کمرس میں ضرور پوچھ لیجئے گا میں اس کو ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کو پورٹ کرتی ہوں تو آپ کو پتہ ہوگی بھئی ہم نے یہ سوپ جو ہے یہ واش ہے جائفل اور کمیلہ بھاش منایا ہے ٹھیک ہے اس کو بوٹل کے اندر ڈال لیں گے تمام چیزیں ڈال کے تو بہترین زلٹ ہیں اس کے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی اور افیکٹیو سی ریمڈی کے ساتھ اللہ حافظ